اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی خوش شام دے دیسی تڑکہ ان شارجہ میں آج میں آپ لوگوں کے لیے لے گیا مٹنس ٹیم کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار اور ذائقے والا ہوتا ہے چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے گوشت کو اچھی طرح سے واشکار لیں گے اچھی طرح سے دھوکے اس کو چھانی میں رکھ دیں گے اور یہ اس کا پانی سارا نکل جاگا اور وہ خوشکوجے گا یہ دیکھیں ایک ہی پیس کو میں نے اچھی طرح سے دھویا ہے یہ دیکھیں گوشت خوشک ہو گیا ہے ایک پیس میں نے دو سو گرام کا بنوایا ہے ایک پیس دو سو گرام کا ہے یہ ٹو این ہاف مٹن ہے یعنی کہ ڈھائی کلو مٹن لیا ہے اور دو سو گرام کا ایک پیس بنوایا ہے کرائی میں آئل آئٹ کر دیا ہے اس کو گرم ہونے کا انتظار کرتے لیں جی آئل گرم ہو گیا ہے باری باری پیسیز کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا لائٹ برون کرنا ہے گوشت کو نا ہلکا سا لائٹ برون کرنا ہے یہ دیکھیں گوشت برون ہو گیا ہلکا سا دیکھیں زیادہ برون نہیں کیا ہلکا سا لائٹ برون کیا ہے کتنا پیارا کلر آیا کلر چیک کریں جی یہ دیکھیں اچھا کلر آیا ہے چھرے جی گوشت کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب اس کے لئے مسالہ بنا لیتے ہیں جو اس کی اوپر لگائیں گے یہ دو لیمن میں نے جوس لیا ہے لیمن جوس لیا ہے اور یہ گارلک جنجر سبز مرچ تو چمچ میں ریڈ چلی پوٹر لیا ہے ہاف میں نے خلدی پوٹر لیا ہے ایک میں نے سکہ دھنیگا اور چھوٹا میں نے دھڑا مرچ کا لیا ہے اور زیرے کا بھی ایک ہی چمچ لیا ہے یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں کھڑے مسالوں میں دالچی نہیں ہے کالی مرچی ہے اور لونگ ہے یہ سارے میں نے یہ مسالے اب جگندر ایٹ کر دوں گی اور ان کو اتنا بریگ پیس نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جتنا ہی بریگ مسالہ ہوگا نہ اتنا ہی پیسز کے اوپر چپ کرے گا سارے میں نے مسالے جا کے اندر ایٹ کر دیا اور ان کو اچھی طرح سے بریگ گرینڈ کر لیں گے لیمن جوس بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا دو چمچ میں نے یوگڑ یعنی کہ دھیں کے لیے ہیں دو چمچ میں نے یوگڑ کے لیے ہیں اب ان مسالوں کی نہ گمار دیں گے جی اچھی طرح سے یہ پیس جائے یہ دیکھیں ان کی مت مار دیں مسالوں کی یہ دیکھیں مسالہ میں نے پیس لیا ہے اور ایک ہی پیس کو پکڑ کے نہ اچھی طرح سے لگا دیں گے یہ ایک دن کے لیے مسالہ لگا کے رکھ دیں گے بہت ہی اچھا پیسیز کے اندر رچ جائے گا یعنی کہ ذائقہ اچھا مسالے کا آ جائے گا باری باری سب پیسوں کو نہ لگا دیں گے کیونکہ سٹیم جو ہے خازمیں بھی بہت اچھا ہے خازمیں کے لیے بھی حضم بہت جلدی ہو جاتا ہے لگتا ہے بھریپن محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اکثر ہم بناتے رہتے ہیں اور صحت کے لیے بھی اچھا سٹیم کیونکہ جب ابھی میں نے اس کو فرائی کیا ہے اس کا سارا آئل نکل جائے گا جب سٹیم کریں گے جتنا اس کے اندر آئل ہے وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں کتنا زبادس ہو گیا ایک ایک پیس کو لگا دیا ہے یہ میں نے فریج سے ابھی نکال آئی ہے یہ رات کو میں نے لگا کر رکھا تھا فریج سے دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہو گیا ہے دیکھو کوئی مسائلہ نے پانی بگر آنے چھوڑا زبادس چلے اس کو اب سٹیم کی تیاری کرتے ہیں جی ہم پریشے ککر میں نے لے لیا ہے اس کی نیچے یہ دیکھیں جہاں تک نشان نہ اسے تھوڑا سا نیچے میں نے پانی رکھا ہے یعنی کہ دو سے تین گلاس میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس کے اندر پانی ساتھ ساتھ میں نے چولا جلا دیا پانی ساتھ ساتھ گرم ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں یہ لئے انمونیو فیل لگا دی ہے ساتھ اس کے اندر لگا دیں گے وہ ساتھ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہے نا وہ اوپن کر دیں گے کہ جو بھاپ کا پانی ہوگا سٹیم کا وہ پانی اندر چلا جائے گا پیسیز کے اندر نہ مکس ہو جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کریں اگر پیسیز کے اندر چلا جائے گا پانی تو وہ مسالہ ہوتا جائے اور ذائقہ بھی نہیں رہے گا یہ دیکھئے بھارے بھارے سارے پیسیز کو اوپر رکھ دیں گے تقریباً گوشت کو نا ہاف آور آدھر گھنڈا میں نے اس کو نا تقریباً تیس منٹ میں نے پریشے کوکر لگایا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہوگیا لازمی آپ لوگ بھی ٹرائے کریں شوری کے ساتھ چیک کیا اور زبردست ایسے ہوگئے جب روحی کی طرح نرم کیونکہ چھوڑا سا نرم ہوتا ہے وہ گوشت جلدی حضم ہو جاتا ہے اور یعنی کہ زیادہ میتھی کو طاقت نہیں لگانی پڑتی یہ دہاں کی چٹنا جب نا یہ پدھیا اور دہاں کی نا چٹنا ریز دیکھیں اب عمر صاحب ٹرائی کریں کہ کیسا بنائیں سسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں سسکرائب کرنا آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے اللہ حافظ